اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی میں بہت دنوں بعد آپ کے پاس خوبارہ حاضر ہوئی ہوں چپلی کباب لے کے ہم نے چپلی کباب بنائے تھے اور ایک طرف بن رہی تھی دمبے کی کڑائی تو میں ابھی آپ کو چپلی کباب کی ریسپی بتا رہی ہوں اس میں کیا کیا ڈل رہا ہے قیمے میں کرش پیاس ڈل رہی ہے سابت دھنیا ڈل رہا ہے ٹیمارٹر ڈل رہا ہے ہائی ریمج ڈل رہی ہے گرم مسالہ ڈل رہا ہے ڈل رہا ہے ہم نے اپنے حساب سے ڈالا ہے آپ لوگ بھی اپنے حساب سے ڈال دیجئے گا حضر زائکا اور ایک کا میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اس کو چھنی میں ڈال کے رکھا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے چپلی کباب میں جو ہے وہ پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے ہم نے بیسن کو بھولیا ہے بھولنے کے بعد جو ہے نا ایک الگ ایک اروما آتا ہے اس لئے ہم نے اس کو بھولیا ہے کچھ لوگ ایسی بھی ڈال لیتا ہے لیکن ہم نے اس کو بھول لیا ہے بھولنے کے بعد جو ہے ہم نے کیمک اندر اس کو میکس کر لینا ہے پہلے مکس میں چمچے سے کر رہی تھی لیکن پھر میں نے کہا نہیں یہ پہلے ڈال دو سپون مالا کام لینا ہے اس کو مکس ہی کرنا ہے پھر اس کو ہاتھ سے مکس کیا ہم نے اور یہ جلتی سے تیار ہونے والی ریسپی ہے اگر آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہو تو یہ جھٹ پٹ چپلی کباب تیار ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایسی ٹیکسچر آگئی ہے اور پھر یہ چپلی کباب بن گئے ہیں اس کو آپ جلدی سے اوائل میں فرائے کریں اور اوائل جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے یہ اس کی فائنل لک ہے اور یہ بہت مزے کے لگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری کڑائی بھی تیار ہو رہی ہیں لیکھتے رہیے چینل اور لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا فیرد کر لیجئے گا تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ